اچھا یہ آپ کا ایمپلوئی ویو تھرٹی والا ٹیبل ہے پہلے اگر ہم اسے دیکھتے تھے تو وہ ہمیں لاکے دیتا تھا ایمپلوئی آئی ڈی نیم لے اور ساتھ سالری ٹھیک ہے صرف یہ تین کولم لاکے دے رہا تھا اب لیکن بچے ایسا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں وہ فرس نیم لاس نیم دونے اکھٹھا جا کے دکھا ہے ٹھیک ہے ساتھ سالری اصار ڈپارٹمنٹ آئی ڈی بھی دکھائے ٹھیک ہے تو پھر ہم کیا کریں گے ہمارا جو ویو ہوگا وہ کس طریقے سے ہوگا کریئٹ اور ریپلیس ٹھیک ہے اور ویو کا نام لکھیں ویو اور ویو کا نام ہے ایمپ وی یو تھرٹی ٹھیک ہے یہاں تک ہو گیا اب اپنے کولم کے نام لکھیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں پہلا کولم آئی ڈی نمبر کے نام سے چاہیے دوسرا ہمیں فل نیم کے نام سے چاہیے ٹھیک ہے تیسرا ہمیں چاہیے اینویل سال کے طور پہ ساتھ ہم چاہتے ہیں ڈپارٹمنٹ آئی ڈی بھی نظر ہے دپارٹمنٹ آئی ڈی لیکن اس نام سے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ایز 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 لکھنا ہے اس کے بعد بریکٹ ڈالیں اب آپ نے اپنی کوئی لکھنی ہے جو آپ چاہتے ہیں ہر دفعہ رنو آ کریں جب بھی کوئی ایمپ وی یو تھرٹی کو کول کیا کریں تو ہم کہیں گے سیلیکٹ اب یاد رکھیں مچے آپ نے یہاں ڈیفائن کر دیا کہ آپ چار کولم چاہتے ہو تو یہاں سے چار کولم ہی اٹھانے ہیں پہلا کولم ہے ایمپلوئی آئی ڈی دوسرا کولم ہے پورا کا پورا نام چاہیے آپ کو تو پہلے لکھیں ہمیں فرسٹ نیم ٹھیک ہے اور ساتھ آپ چاہتے ہیں درمیان میں ایک سپیس آئے تو ہمیں ایک سپیس کنکٹینیٹ کر دوں گی پھر درمیان میں کیا اور ساتھ آگے لاسٹ نیم بھی آ رہا ہوں میں اس کا پورا نام دیکھنا چاہتی تھی اس لئے کومہ اور کیا چیز آپ کے پاس سالری تو ہم چاہتے ہیں ٹویل وینٹو سالری نظر ہے ٹھیک ہے چار کولم یہ ہو گئے ڈپارٹمنٹ آئی ڈی تو آپ لکھیں اس کا ڈپارٹمنٹ آئی ڈی چار کولم ہو گئے ایک دوسرا پورا نام تیسرا سالری ڈو ٹویل ورہ چوتھا ڈپارٹمنٹ آئی ڈی اب بتائیں کس ٹیبر سے اٹھانے میں کہتی ہوں hr.employee سے اور کنڈیشن کے ہر employee کو ہی اٹھا کے لے آنا جن کا ڈپارٹمنٹ آئی ڈی 30 ہے صرف ان کو اٹھا کے لے کے آنے ٹھیک ہے یہ آپ کا ویو کریئٹ ہو گئے اب اگر آپ سلیکٹ سٹار فرم ایم پی او کرتے ہیں تو آپ کو دیکھیں ڈی نمبر فول نیم کولم کا نام اندر دونوں نام جڑے ہوئے ہیں سپیس ایک دمیان میں انول سالری ملٹپلائی ہوئی یہ سالری ڈپارٹمنٹ آئی ڈی سب کے 30 آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو طریقہ کیا ہوتا ہے ویو کریئٹ کرنے کا کریئٹ اور ڈی پلیس لکھیں ویو لکھیں یہاں پہ کریئٹ اور ڈی پلیس دھیان سے استعمال کی جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پچھلا بنا ہوا اڑ جائے تو پھر ڈی پلیس کا ورڈ استعمال کریں ونہا ہے خالی کریئٹ کے ورڈ سے کام چلیں اچھا کریٹنگ اکمپلیکس ویو اب ایسا ہو سکتا آپ کا ویو تھوڑا سو کمپلیکس ہو اس دفعہ دیکھیں وہ کیا کہتا ہے کریئٹ ویو کہتا ہے اگر پہلی بنا پڑا ہو تو مجھے بتا دیں اگر بنا ہوا تو نیا بن جائے گا ڈی پارٹمنٹ سمپ ویو اس کا نام ہے آپ چاہتے ہیں چار کولم اس کے ورڈ دسپلی کروانا چاہتا ہے اس دیکھیں براکٹ لکھیں نہ لکھیں تب بھی کام چل جاتا ہے اب آپ کی قیری سٹارٹ ہو دیا ہے سیلیکٹ ڈی ڈوڑ ڈپارٹمنٹ نیم مینمم سالری میکسیمم سالری آوری ایوریڈ سالری فروم ایمپلوئیز ای ڈپارٹمنٹ ڈ دو ٹیبل آپس میں جائن ہو رہے ہیں کنڈیشن کیا ہے جائنیں کی ای ڈوڑ ڈپارٹمنٹ ڈ ای ڈ ای ڈ ای ڈ ای ڈ ای ڈ اور گروپ بائی ڈپارٹمنٹ نیم ٹھیک ہے اس نے کیا کیا دو ٹیبل کو آپس میں جائن کیا ایمپلوئیز اور ڈ اپارٹمنٹ والے کو صرف یہ چار کولم نکالیں ہیں اور ان چار کولم پر بھی دیکھیں اس نے اگری گیٹ فنکشن لگا لیا ہے تو اب اس کا مطلب ہے کہ آپ کو گروپ بائی لگانا پڑے گا ٹھیک ہے اگر اگری گیٹ نہیں لگائیں گے تو سارے ٹیبل میں ساری کی ساری روز ایک ہی گروپ میں چلی جائیں گی اور صرف ایک گروپ واپس آئے گی اگر آپ گروپ بائی لگائیں گے تو جس کولم کا نام یہ لکھیں گے اس کی بیس پہ گروپ ہو جائے گا اور ساری ج لوگ ہیں وہ گروپ میں کنوارٹ ہو جائیں گے پھر اس گروپ کی منموم میکسیمم مسائل ہی جتنے گروپ بنیں گے اتنی روز واپس آ جائیں گی ٹھیک ہے اس کو دیکھتے ہیں بچے اس میں کیا کیا ہوئے اس نے جو دپارٹمنٹ نیم ہے اس کی بیس پہ لوگ جو ہیں وہ ایک گروپ میں چلے گئے ٹھیک ہے ہم تھوڑا سو مزید اس کو کمپلیکس کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں جی ایک لوکیشن میں کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک گروپ میں چلے گئے اس کا مطلب ہے آپ نے دو ٹیبل کو جوائن کرنا ہے لوکیشن آئی ڈیا آپ کو مل جائے گا ٹیپارٹمنٹر ٹیبل کو سب سے پہلے تو کہیں جی کریئیٹ کرنا چاہ رہیں کریئیٹ ویو کو نام رکھتے ہیں اب ہم کہتے ہیں لوگ لوکیشن گروپ اچھا یہ بچے کہ جس ٹیبل کے اوپر بنا رہے ہیں اس ٹیبل کا نام لکھیں سٹارٹ میں اس لئے میں اپ لکھ رہی ہوں ٹھیک ہے اور یہ ہے لوکیشن اسے کہہ دیتے ہیں ایمکلوئی گروپ لوکیشن لوکیشن وائز ٹھیک ہے لوک وائز اب ویو ہو گیا اب اس کے بعد یہ آپ کولم لکھ سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں آپ کے ویو کے اندر ہوں ٹھیک ہے میں کہہ دیتی ہوں میں اس کا ایمپلوئی آئی ڈی دیکھنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے اور ایمپلوئی آئی ڈی لیکن ای آئی ڈی کے نام سے نظر آ رہا ہوں ویو کے اندر پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ان کی من سال دیکھیں گے میکس سال دیکھیں گے اور ایمپلوئی آئی ڈی آپ دیکھ نہیں سکیں گے ان کے کیونکہ آپ گروپ ڈپارٹمنٹ وائز کریں تو ہم ڈپ آئی ڈی دیکھیں گے سالی میں سالی ہوا ڈپ آئی ڈپ آئی ڈ پر آئی ڈپ آئی ڈپ آئی ڈی ڈی ڈوٹ سالری پھر آگے اگلا ایوریڈ سالی ای وی جی ڈوٹ سالری اچھا اب یہ چار کولم آپ نے نکھال دیا لیکن آپ جاتے ہیں ڈپارٹمنٹ ایمپلوئیز دنوں ٹیبل کو آپ اس میں جوائن کر دیا جائے پہلے ایک ہوجائے ہوجائیں گے کون سے ٹیبل سے فرام ڈپارٹمنٹس ایٹڑon ڈارڈ ڈے ڈی وی کاما ایچ آر ڈالٹ ان 對 ڈی وی ہو گانا ہوجہ ای چھ Frozen ڈیو 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 دیپارٹمنٹ آئی ڈی کہ اس کی بیس پر جائن ہو جائیں گے اب ابھی آپ نے دو ٹیبل جائن کر لی ہیں اس میں سے کولم نکلوا لی ہیں لیکن یہ نام کیا چاہتے ہیں کہ کس بیس پر واپس میں گروپ ہوئیں ٹھیک ہے سارا کا سارا ٹیبل ایک ہی گروپ میں کنسیڈرڈ ہو کہ صرف ایک رو نہ مجھے واپس لا دے میں چاہتی ہوں کہ وہ لوکیشن وائز گروپ ہو جائیں تو میں لکھوں گی یہاں پہ کیا گروپ بائے گروپ بائے اور لوکیشن آئی ڈی اور وہ کون سے ٹیبل کے اندر اگزیسٹ کرتا ہے ڈیپارٹمنٹ والے پہ ڈی ڈوٹ لوکیشن آئی ڈی ٹھیک ہے اچھا اس میں ایک مسئلہ ہے کہ بچے وہ کیا ہے کہ یہاں پہ جہاں میں نے ڈی ڈوٹ اپارٹمنٹ آئی ڈی لکھا ہوا ہے اس کو ہم لکھ نہیں سکتے انلس کیونکہ یہ وہ کولم نہیں ہے جس کی بیس پہ آپ گروپ بائے کر رہے ہیں اگر آپ اس کو اس کولم ڈیپارٹمنٹ آئی ڈی کی بیس پہ کر رہے ہوتے تو دیفینیٹلی آپ لوکیشن آئی ڈی کو یہاں دیپارٹمنٹ آئی ڈی کو لکھ سکتے رہی ہوں کہ اب آپ لوکیشن آئی ڈی سے کر رہے ہیں تو یہاں پہ لوکیشن آئی ڈی آنا چاہیے ٹھیک ہے اب آپ کا ویو کریٹ ہو گیا اب اس میں ڈیٹا دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا آتا ہے سیلیکٹ سٹار فروم ایمپ گروپ لوک وائز ٹھیک ہے وہ کیا دکھا رہا ہے آپ کو ہر لوکیشن کی ایپلوئیز کی منیمم سالی میکسیمم سالی اور آپ سالی علا کے دکھا رہا ہے جتنے اسے گروپ ملے لوکیشن جتنے اسے مل سکیں ہیں اتنے لوگوں کو ایک گروپ میں ڈال کے اس نے لا کے دکھا دیا ہے موسیقی موسیقی